دعا شرف انسانی طریقہ انبیاء کرام سنت اہل بیت اتحار ذریعہ رابطہ مابین حالق اور مخلوق جس کے بارے میں امیر قائنات مولا متقیان امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اور یہ حصہ ہے وسیعت کا جو آپ نے اپنے فرزند امام حسن مشتبہ کو کی امام دعا کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یقین رکھو کہ جس کے قبضہ قدرت میں آسمان و زمین کے حزانے ہیں اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے اور حکم دیا ہے کہ تم مانگو کہ وہ دینے والا ہے رحم کی درہاست کرو کہ وہ رحم کرنے والا ہے اس نے اپنے اور تمہارے درمیان کوئی دربان کھڑا نہیں کیا جو تمہیں روکتا ہو اس نے تمہارے ہاتھ میں اپنے حزانوں کی کھلی کنجی دے دی اس طرح کہ تم اپنی بارگاہ میں سوال کرنے کا طریقہ بتا دیا اس طرح تم جب چاہو جیسے چاہو دعا کے ذریعے اس کی نعمتوں کے دروازوں کو کھول لو ہاں قبولیت دعا میں دیر ہو تو اس سے نہ امید نہ ہونا اس لیے کہ عدیہ نیت کے مطابق ہوتا ہے تمہیں بس وہ چیز طلب کرنے چاہیے جس کا چمال دیر پا ہو اور جس کا وبال تمہارے سر نہ پڑنے والا ہو عزار محترم آپ سے وقتاں فوقتاں دعا کے بارے میں ہی کلام ہوتا رہے گا امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ سٹے ٹیون رہیں گے شکریہ ہمارے ساتھ